ملک ریاض کو انیس سو پچانوے میں دل کی تکلیف ہوئی ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ آپ کے دل کی تین نالیاں بند ہیں چنانچہ آپ کو فوراں انجیو پلاسٹی کروانا پڑے گی ملک ریاض انجیو پلاسٹی کے لیے لندن جانے لگے تو سابق آرمی چیف جنرل اسلم بیگ نے انہیں دل کی تقویت کے لیے تیب نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نسخہ بتایا جنرل اسلم بیگ کا کہنا تھا انہیں چھپن سال کے عمر میں دل کا عرضہ لاحق ہوا اور وہ اپنے مرز کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے کیونکہ اس سے ان کے فوجی کیریر پر زد بڑھ سکتی تھی چنانچہ انہوں نے تیب نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہار لینے کا فیصلہ کیا انہیں کسی صاحب نے یہ نسخہ بتایا تھا انہوں نے یہ نسخہ استعمال کرنا شروع کر دیا اور حیران کن حد تک سے حد مند ہو گئے جنرل اسلم بیگ کا کہنا تھا کہ آپ انجیو پلاسٹی سے پہلے ایک مہینے تک نسخہ استعمال کریں اور اس کے بعد اپنے ٹیسٹ کرائیں اگر شفاہ ہو گئی تو ٹھیک ورنہ دوسری صورت میں آپ انجیو پلاسٹی کرا لیجئے گا ملک ریاض نے جنرل اسلم بیگ سے نسخہ لیا اور اس کا استعمال شروع کر دیا ایک مہینے کے بعد یہ لندن بڑے ہاسپٹل میں گئے وہاں انہوں نے دنیا کے ایک نامور کارڈیولوجس سے رابطہ گیا انہوں نے ان کے ٹیسٹ کرائے اور ٹیسٹوں کے نتائج دیکھ کر انہیں بتایا کہ آپ کا دل مکمل طور پر ٹھیک ہے آپ کو کسی قسم کے علاج کی ضرورت نہیں ہے ملک ریاض نے اپنے پرانے ٹیسٹ ان کے سامنے رکھتی ہے انہوں نے دونوں ٹیسٹ میچ کی اور یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ دونوں ٹیسٹ ایک ہی شخص کے ہیں بہرحال قصہ مختصر ملک ریاض پاکستان آئے انہوں نے اس نسخے کو اپنا معمول بنا لیا دوہزار نو میں ایک بار پھر اسی اسپتال میں اسی ڈاکٹر کے پاس گئے انہوں نے دوبارہ اس کے ٹیسٹ لیے پرانے ٹیسٹ دیکھے اور اس کے بعد یہ بتا کر حیران کر دیا کہ انیس سو پچانوے سے لے کے دوہزار نو تک ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا ان کا دل مکمل طور پر صحت مند ہے اور یہ کھائیں پیئیں اور موجوڑائیں ملک ریاض سے نسخہ آج بھی استعمال کر رہے ہیں جرنل اسلم بیک بھی یہ استعمال کرتے ہیں اور یہ شاید اس نسخے کی وجہ ہے کہ چوراسی سال کے عمر میں بھی نہ صرف وہ صحت مند اور متحرک زندگی گزار رہے ہیں بلکہ ان کا دل بھی جوانوں کی طرح مضبوط ہے اور آج بھی ٹیلیوین کے ٹاک شوز میں کڑکتار آواز میں سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور اب آتے ہیں نسخے کی طرف یہ نسخہ بہت سادہ ہے آپ اجواہ خجور کی گھٹلیاں لے کر پیس لیں اور اس پاودر کی آدھی چمچ روزانہ صبح پانی کے ساتھ نکلنے انشاءاللہ دل کے امراض ٹھیک ہو جائیں گے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تاریخ اسلام میں پہلا ہارٹ اٹیک جنگ قادسیہ کے ہیرو اور فاتح ہیران حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تھا آپ کے دل میں اچانک تکلیف ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نسخے کے دونوں رابی زندہ بھی ہیں اور صحت مند بھی ہیں اگر آپ مزید تحقیق کرنا چاہیں تو آپ جنرل مرزا اسلمبیک اور ملک ریاض حسین سے رابطہ کر سکتے ہیں میں نے کیونکہ ابھی تک یہ نسخہ استعمال نہیں کیا چنانچہ میں اپنا تجزیہ بیان نہیں کر سکتا تاہم اگر آپ تحقیق کے بعد اس استعمال کرنا چاہیں تو صوبص ملا اگر آپ کو شفا نصیب ہو جائے تو آپ جنرل اسلمبیک ملک ریاض اور مرلی دعا فرمائیے گا اگر شفا نہ ہو تو ہم تینوں کو معاف کر دیجئے گا کیونکہ اس انفرمیشن کا مقصد نیک ہے